اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پروڈک ہنٹنگ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پلیلیس میں کمپلیٹ لیکچر سیریز ہے جو کہ میں آپ کو لوگوں کو دے چکا ہوں فری آف کاسٹ ہے آپ جا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ ایمپورٹن ایک لیکچر آپ لوگوں نے بار بار دیکھنا ہے وہ ہے پروڈک انیلسز کے حوالے سے یاد رکھئے کہ جتنا اچھا آپ پروڈک انیلسز سکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے سکسس ریشو ہوگا اس بزنس کے اندر چاہے بزنس کوئی بھی ہو اس میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہی ہے پروڈک وہ چاہے ای کامرس ریلیٹڈ ہو یا فیزیکل ہو پروڈک کی انیلسز بہت زیادہ ضروری ہے جب تک آپ اس کے بارے میں اس کی کمپلیٹ انیلسز نہیں کریں گے اب اس بات ہے آپ بات میں جا کر کیا کریں گے اس میں لاز کر جائیں گے the best option آپ ہمیشہ اپنے پروڈک کی اچھی انیلسز کرنا سکھی ہے then اس کے بعد جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہم خاص طور پر سکھیں گے کہ پروڈک ہنٹنگ اور برینڈ ہنٹنگ کے نئی طرقے کون سے اور کون سے ٹولز کو ہم یوز کر کے مزید اپنے بزنس میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور مزید آپ کیسے برینڈز کو ہنٹ کریں گے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس کے طرف بڑھنے سے بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے بہت سارے لوگ یا سٹوڈنس کو دیکھا ہے جن سے بھی پوچھتا ہوں یا جو لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں تو مور لیس ایٹی نائنٹی پرسن لوگ وہی ٹرکس پالو کرتے ہیں وہی طریقہ اپنا دے جو انہوں نے کسی انسٹیوٹ کسی ٹریننگ یا کسی ٹرینر سے سکھا ہوتا ہے کہ جی بس یہ کرائیٹیریا ہے تو اس کرائیٹیریا میں رہ کر آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے تو اس سے جو پوڈک نکلیں گے برینڈ نکلیں گے انہی سے کانٹیک کرنا ہے تو اپرویل لینا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم وہی چیز سب فالو کرتے ہیں تو کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے اور اس کے ابھی اس بات ہے کہ اس کا ریزرڈ میں یہ ہوگا کہ آپ کا بزنس کے اندر کریسز آنا شروع ہو جائیں گے سو دہ بیسٹ آپشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوتا ہوں کہ بزنس کے اندر آپ ہمیشہ آوٹ آب بوکس جا کے سوچا کریں جتنا آپ بزنس میں آوٹ آب بوکس جا کے سوچیں گے اتنا ہی آپ یونیک طریقے سے آپ جب سوچنا شروع کریں گے تو اتنا آپ گروہ کریں گے اس میں کیونکہ سب لوگ ایک ڈائریکشن بھی جا رہے ہوں گے تو اب اس بات ہے وہاں پر جو ان کو ریزرٹس مل رہے ہیں ان کو بھی مل رہا ہوگا مثال دے رہا ہوں اب جو لوگ ہنٹنگ کرتے ہیں مینول جا کے ہنٹنگ کرتے ہیں جو لوگ کیپا سے ہنٹنگ کرتے ہیں اور کیونکہ سب وہی سے کرتے ہیں اور انفرچنٹی ہوتا بھی یہ کہ سارے کریٹیریا بھی سیم لگاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی ٹرینر نے ایک کو بتایا ہے کہ دس ہزار سے پچاس ہزار کے درمیان بھی اثر لگانے ہیں اور اس میں جو پوڈکس آئیں گے وہی نکالنی ہے اب باقی سب نے بھی وہی لکیر کے فقیر بن کے وہی کام کرنا ہوتا ہے دیکھیں یاد رکھئے گا کوئی بھی ٹرینر کوئی بھی ادارہ اگر آپ کو کوئی یہ چیز سکھاتا ہے تو وہ اپنے ایکسپیرینس اور وہ آپ کو ایک چیز سمجھانے کے لیے وہ طریقہ بتا رہا ہوتا ہے آپ نے کبھی بھی لکیر کے فقیر نہیں بننا ہے بلکہ آپ نے ہمیشہ اس چیز میں اٹریشن خود سے کرنے ہیں مثلا اگر آپ نے سکھا ہے دیس ہزار سے بیس ہزار کے مینیمم دس ہزار میکزیمم پچاس ہزار کے درمیان آپ نے بی ایسار کے فلٹرز لگانے ہیں تو پھر بلینڈ نکالنا ہے اب آپ اس میں خود اٹریشن کریں کبھی اس کو کم کریں کبھی زیادہ کر کے دیکھیں بی ایسار کے ریٹ کو اور پھر دیکھیں کہ آپ کو ریزرٹس کیسے ملتے ہیں اسی طرح کیپا کیپا ایک ٹول ہے یہ کوئی بھی بندہ اس کے اوپر فکس چیز یہ نہیں بیٹھا سکتے یہ کرو کہ تو اس طرح ہوگا کوئی بھی بندہ اگر آپ کو سمجھا رہے یا سکھا رہے تو وہ اپنے ایکسپیرینس اور جو چیزیں انہوں نے دیکھے یا جتنا فیچرز ان کو آتی ہے وہ اس طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے آپ نے خود اس کو ایکسپلور کرنا ہے یہ آپ تک ہے کہ آپ اس چیز کو کتنا ایکسپلور کر کے مارکیٹ میں اپنے آپ کو زیادہ گروہ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں سیم چیز کے اوپر جاتے ہیں جس سے اون کے لیے مسئلے ہوتے ہیں ان کو ابھی اس بات ہے پھر اچھا برینڈ نہیں ملے گا اور اس طرح سے بہت سارے مسئلے آتے ہیں پھر دن اس کے بعد ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ میں نے جو لوگ دیکھے ہیں بہت سارے لوگ کا یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ جی انہوں نے کہیں سے ادارے میں کہیں بھی لیا ہے چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے جہاں سے بھی انہوں نے سکھا ہے یا پڑا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم نے پچاس سٹھ ہزار رویے دے کے ٹریننگ لی ہے تو اب وائنٹ ہمارا بزنس سیکسس کیوں نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جہاں سے بھی سکھتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے یہ پیہ کیا ہے اور میں ادنا پیہ کر کے میں سکھا ہوں اور اب میرا بزنس سیکسس نہیں ہے تو اس میں فارٹ آپ کا اپنا ہو سکتا ہے وہ کسی بھی ادارے کرنی ہے کوئی بھی ادارہ اگر پاکستان میں آپ کو فیسلیٹی دے رہے یا جہاں سے بھی آپ سکھتے ہیں آپ کبھی بھی اس کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو ایک ڈائریکشن بتائی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک پاتھ بتاتے ہیں وہ آپ کو ایک وی آف بزنس بتاتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو بزنس آپ کو کھڑا کر کے دے دے وہ آپ تک خود ہے کہ آپ کتنے اس بزنس میں جا کر اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے کسی ادارے سے سکھا بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت زیادہ گروہ کیا the only thing ان کے اندر ایک چیز تھی کہ سکھنا ہے اور اس بزنس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے پھر اپنے طریقے سننے کیا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں نے شروع کیا تھا فری ویڈیوز سے جب جیسے جیسے وقت کے ساتھ 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 پھر میں نے بہت سائے ٹرینکس دی ملٹپل اداروں سے اور وہ چاہے میرے جو انیویسٹرز ہوتے تھے جتنے بھی میرے جو کلائنٹ تھے میں ان کلائنٹس وہ کلائنٹس نے انہوں نے سبسکریپشن لیے ہوتی تھی کورسز کی تو وہ وہاں پورٹلز میں مجھے ایکسس دے تھے میں وہاں سے زیادہ سکتا تھا تو اسی طرح سے آپ ہمیشہ لرننگ کا پروسس جو ہے وہ آپ اس دور کو ہمیشہ اوپن رکھیں ٹھیک ہے ہمیشہ لرننگ کا جو دور ہے وہ اوپن رکھیں آپ جس دن یہ سٹوپ کریں گے آپ کو بولنا تک بھی نہیں آئے گا یہ میں آپ کو اپنے گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ لرننگ کا جو پروسیجور ہے اس کو ہمیشہ اوپن رکھنا ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو آپ نے سیکھ لیا اور ختم بلکہ آپ نے ڈیلی نئی چیز ہے دیکھیں یہ سکل ہے اور سکل ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے سکل آفٹر سیکس منت ون یئر اس میں اپ ڈیٹس آتی ہے نئی چیز آئے گی اس کی شیئر بھی چین ہو جائے گی تو آپ کو اس کے ساتھ ہمیشہ اپ ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے جب تک آپ اس کے ساتھ ٹچ نہیں رہیں گے پھر آپ آبیس بات ہے آپ کو اس میں مسئلہ ہوں گے اور آلٹیمیٹلی وہ ایفک کرے گا آپ کے بزنس کو اب ہم موف کرتے ہیں جی مین ٹاپک کی طرف وہ ہے ہمارا کے برینڈ یا پوڈے کو ہم کیسے ہنٹ کریں گے وہ ہے جو ٹول ہم یوز کریں گے وہ ہے سمارٹ سکاوٹ سمارٹ سکاوٹ ایک ایسا ٹول ہے جو جیسا کہ کیپا ہے اسی طرح یہ بھی ایک ٹول ہے مگر سمارٹ سکاوٹ اور کیپا میں اسمان زمین کا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے سمارٹ سکاوٹ بہت زیادہ ایفیکٹیو بہت ایفیکٹیو ٹول ہے بھی نہیں ملتا یہ ہم نے کیس سٹیڈی کر کے بھی چیک کیا ہے جو کہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ وہ برینڈز بھی ملتے ہیں جو آپ آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوتے ہیں نارمالی آپ دیکھیں تو ہمیں جو برینڈز ملتے ہیں وہ اگر آپ ٹوئیس میں دیکھیں تو آپ کو لیگو ملے گا ہیس پرو ملے گا ڈیزنی ملے گا اور شیفورڈ وگلے ڈسٹریبیٹرز ملیں گے اسی طرح سے اگر آپ ہومین کیچن میں جاتے ہیں تو آپ کو پیریکس ملے گا اور انسٹین برینڈز ملیں گے اسی طرح سے اگر بیوٹی میں اگر آپ جاتے ہیں تو آئی ٹی کاسمیٹک یہ کامن چیز ہے یہ ہر ایک کے پاس ہوں گے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم سب وہی طریقہ اپناتے ہیں تو ہمیشہ چیزوں کو آؤٹ اپ بوکس جا کے کریں آپ برینڈ ہنٹنگ بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے صرف برینڈز نکال کے کال کرنا ہے بلکہ اچھے انیلیسز کریں تاکہ کل آپ اس سے اپرویل لیں گے بھی یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ جو برینڈ ہے یہ ہالسل فرینڈلی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے تو تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ کا ٹائم بیس نہ ہو ایک برینڈ کے پیچے بہت ٹائم لگا کہ بعد میں وہ کہی جی ہم تو ہلوئی نہیں کرتے آپ کو سیل کرنا تو یہ بہت ساری چیزیں بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتے ہیں اور ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس ویب سائٹ میں کوئی بھی برینڈ کے اندر لکھا ہو نہ کہ ای کامرس کے لئے آن لائن ای کامرس کا ان کی پالسیز اگر لکھی ہو تو وہ ضرور آپ کو ایلوگ کرتا ہے بے شک وہاں ہالسل نہ لکھا ہو لیکن انہوں نے ای کامرس کی پالسیز یا ریٹیل کی پالسیز بتائی ہے تو وہ ضرور دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ سمارٹ سکاوٹ کی سمارٹ سکاوٹ ایک پیڈ ٹول ہے اور یہ برینڈز ہنٹنگ کرتے ہیں پورٹک ہنٹنگ کرتے ہیں اور یہ بہت ای افیکٹیو ٹول ہے اس ٹول کو آپ اس کو یوز کیسے کریں گے اور اس کا کیا کیا طریقہ ہے پیڈ ٹول ہے یہ نیرلی ون ہنڈڈ ڈالر کا آپ کو ملے گا اور مجھے بتا ہے آپ میں سے کوئی بھی کہیں گے ہم ون ہنڈڈ ڈالر دے کہ یہ ٹول کیوں سیکھیں تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ دو تین چار دو سمیل کے لے لیں یا پھر آپ اس کا فری ٹرائل یوز کریں یاد رکھیے کہ جتنے بھی ٹول مارکٹ میں جتنے بھی ٹول سے وہ چاہے جتنے بھی بڑے ہو مور دن نائنٹی ٹو ایٹی پرسن جو ٹول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فرس تھرٹی ڈیس یا سیون ڈیس کا فری ٹرائل دیتی ہے اور آپ اس فری ٹرائل میں ہاں کچھ فیچرز جو ہوتی وہ آپ کو نہیں ملتی لیکن اور حال آپ کو ایک پورا ایکسس مل جاتا ہے فری ٹرائل میں آپ اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا آپ پیٹ سے لے سکتے ہیں تو اگر ہم سمار سکاورڈ کی بات کریں تو اس میں سیون ڈیس کی فری ٹرائل ملتی ہے وائی نیٹ آپ اس کو ایکسپیرینس کریں آپ چیک کریں اس کو اس کا ایک ہی مسئلہ ہوگا آپ کو وہ یہ ہوگا کہ آپ جو اندر برینڈ ہنٹ کریں گے پوری برینڈس جو آپ کو نکلیں گے فیلٹر لگاؤ گے تو جو برینڈس نکلیں گے اس کی ایکسل شیٹ آپ نہیں نکال سکتے ہیں وہ آپ کو مینولی آپ کو نوٹ کرنا پڑے کہ سارے برینڈس جو جو آپ کو نکلیں گی یہ ایک مسئلہ ہوگا باقی سیون ڈیس کی فری ٹرائل میں آپ بہت سارے نمبر آف برینڈس آپ نکال سکتے ہیں اور اچھے برینڈس بھی نکال سکتے ہیں اب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیپا کا جو ڈیش بوٹیں وہ بڑا کنفیوزنگ سا ہے لیکن ان کا جو ڈیش بوٹیں وہ بڑا ایزی ہے سمارٹ سکاوٹ کا بہت ایزی ہے یعنی کوئی نیو بی بھی اگر سمارٹ سکاوٹ یوز کرے تو اسے بھی پتا چل جاتا ہے تو اس کو اچھا یوز کرنا آپ کو آنا چاہیے اور آپ سیون ڈیس میں اگر تھوڑا سے شارپ ہیں تھوڑے سے مینٹی ہیں تو نمبر آف ہنڈر آف برینڈز یہاں سے نکال سکتے ہیں اور اچھے برینڈز فلٹر اچھا لگائے اچھے برینڈز آئیں گے اور ہالسل فرینڈلی برینڈز آئیں گے ہالسل فرینڈلی برینڈز وہ برینڈز ہوتے ہیں جو مور دن فور یا تھری آپ کے اس کے اوپر ایپی اے سیلرز ہوتے ہیں وہ ہم ہالسل فرینڈلی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے پھر ویب سائٹ بھی ریٹ کریں ویب سائٹ جا کے ریٹ کریں تھوڑا سا آپ بالکل بلینڈ جاکال نہ کریں آپ تھوڑا سا ریٹ کریں دیکھیں یہ کیا واقعی فرینڈلی ہوگا نہیں ہوگا کیا اس کے ساتھ بات بھی ہو سکے گی یا نہیں تو تاکہ آپ جب اس کے پاس جائیں گے ایک اچھے اپروچ کے ساتھ جائیں اور یہ بہت اچھا اپروچ ہوگی اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ برینڈ کے ساتھ اپروچ بھی کر سکیں گے اگر وہ برینڈ نہ بھی ملے تو اس کا ڈسٹریبیٹر بھی بڑا اچھا ہوگا کیونکہ آپ اچھے برینڈ کے پاس گئے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں نے آج کیا کرنا ہے سمارٹسکارڈ ڈاٹ کم گوگل پہ جا کے یہ لکھنا ہے دن آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کا فری ٹرائل دینا ہے پیٹ میں کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا آپ میں سے جو نیو بیز ہیں یا پھر آپ میں سے وہ لوگ جن کا بزنس بڑا نہیں ہے وہ پیٹ نہ لیں کیونکہ پیٹ لے کر آپ کو پھر 100 ڈالر کوئی بھی نہیں دیتا دینا بھی نہیں چاہیے آپ کو اگر فری ٹرائل ملتا ہے تو وائی نہٹ آپ اس کو یوز کر کے پتا چلے اگر آپ فری ٹرائل سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ پھر آپ کو پیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میں کافی عرصے سے اس کو یوز کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس پروجیکٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے تو ہم تو پھر اس کو یوز کرتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے آج کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے smartscout.com بھی جائے اس کا فری ٹرائل لے لے آپ لوگ اس کو ایکسپیرینس کریں تاکہ آپ کو پتا چلے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ نیکس لیچر میں آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاو ٹو یوز اٹ اور ابھی آپ اس کو تھوڑا اس کے بارے میں خود بھی ایکسپلور کریں اور دین نیکس اس ٹول کو یوز کرنا سیکھئے یہ ٹول آپ کو بہت اچھے اچھے برینڈز نکال کے دیتا ہے اور آپ وہی پر اس کا کاؤگولیٹر بھی یوز کرتے ہیں وہی پر اس کا انیلزز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ وہاں سے برینڈ اچھے نکالیں فلٹر لگا کے پھر ایمازون پہ دیکھیں پھر اس کو ویب سائٹ پہ جا کے اس کا برینڈ کی ڈیٹا نکال کے گوگل شیٹ میں اپنے پاس ایک شیٹ بنائیں اور اسی طرح سے اپنا ڈیٹا گیدر کریں اور ایک ویک کے بعد آپ پھر کالز کریں انہی برینڈز کو اور اسی طرح سے آپ اپنے بزنس میں اس طرح کے پولز کو یوز کر کے اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں سو مجھ امید ہے اسے ضرور آپ لوگ کو فائدہ ہوا گا اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہی گا کیونکہ یاد رکھئے سکلیں اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کیا کروں گا ایسی اپ ڈیٹس اور آپ ضرور مجھے اپنے دعاوں میں یاد کیجئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات